نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتنوں پاکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹی چراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا خبر ڈلی کے پڑوسی راج فرید آباد سے ہے ایک باروی میں پڑھنے والا ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ باہر کچھ کھانے پینے کے لیے جاتا اور اس کے بعد اسی گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس گھر کے طرف آنے آتا ہے لیکن تب ہی کچھ تتھا کتھت گورکشک اس لڑکے کو گوٹسکر سمجھ لیتے ہیں اور گولی مار کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں یہ اس خبر کا لبو لواب ہے خبر کو تھوڑا سا اور وستار آپ کو سمجھا دیتے ہیں جس سے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں باروی کا یہ چھاتر ہے جس کی گوٹسکر سمجھ کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے پانچ لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا ہے سبھی آروپی کتھت طور پر گورکشک بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے گوٹسکر سمجھ کر چھاتر آرین مشرا کی ہتیا کر دی پولیس نے ہتیا میں استعمال ہتھیار بھی برامت کر لیا ہے باروی کا یہ چھاتر تھا رات کو 23 اگست کی رات کو میگی کھانے کے لیے اپنی ڈیشٹر کار میں دوست ہرشت اور شنکی کے ساتھ نکلا تھا اور پھر دیر رات اپنے مخبر سے سوچنا پولیس کو ملی جو آروپی ہیں آروپیوں نے بتایا کہ دیر رات انہیں اپنے مخبر سے سوچنا ملی کہ کچھ گوٹسکر ڈیشٹر اور فرچنر کار میں شہر میں ریکی کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو بلایا ٹینکروں میں گائیوں کو بھر کر لے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر گولی وغیرہ چلاتے ہیں جس میں ان لوگوں کی اس باروی میں پڑھنے والے چھاتر کی جان چلی گئے یہ موٹا موٹی خبر ہے سوال یہ ہے چراغ کی یہ جو تتھاکتیت گورکشک ہیں انہیں ادھکار کس نے دیا انہیں ان کے کیا مخبر ہو گئے انہیں کس نے ادھکار دیا کہ ان کو بتایا اور یہ نکل گئے اپنا تام جھام ساری چیزیں لے کے بندوق پر ستول لاتھی ڈنڈا اور اس کو جا کر پیٹنے لگے جو بھی گوتسکر ہے نہیں ہے کیا ہے یہ رائٹ انہیں کس نے دیا ہے دیکھئے مطلب کچھ بھی جو مجھے لگ رہا ہے جو کہ گروگرام اس کے علاوہ میواد جو علاقہ ہے یہ تو پوری بیلٹ ہی اسی چیز سے ہے یہاں پر گوتسکر بہت زیادہ ہیں اور ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں جو وہاں سے آتے ہیں جس میں کئی وار دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس ادھکاری پیچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں پکڑا بھی جاتا ہے لیکن کئی وار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بچہ جو کوئی ویلٹ کلاس میں تھا بچارہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے باہر اور یہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس ہے جس میں آروپیوں کو لگا کہ اس میں گوہ تسکر ہے اور اس کو مار دیا گیا میں تو کہہ رہا ہوں آروپیوں کو یہ بھی کیوں لگا آروپیوں نے ٹھیکے دار ہی اٹھا رکھی ہے بات صحیح ہے کہ یہ کام ان کو یہ رائٹ کس نے دے دیا یہ کام تو پولیس کا ہے یہ کام جو تو تھا کتے جو گو تسکر ہے یہ کونسی مطلب یہ ایک ڈیزگنیشن ہے تو مجھے خود سمجھ نہیں آیا جو گو رکشک ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گاؤ ماتا کی رکشہ کرنی چاہیے لیکن یہ کام جو ہے وہ کرنی چاہیے تو سیر پر کفن باندھ کر تھوڑی اور آپ کسی کو بھی جو کسی موت کے گھاٹ اتار دیں گے میرے کہنے کا مطلب میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو تتھا قطع گو رکشک ہیں کیا یہ پولیس کے مخبر ہیں مطلب سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے ایسے نہیں ہو سکتا نا چرا کہ ایک پولیس کا قپتان ہے اس کے نیچے کئی تھانے ہیں ساری پولیسنگ ہے فورس ہے ساری چیزیں ہیں اور وہاں پر کچھ سو کال گو رکشک اس طریقے کرم کانڈ اگر کر رہے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ پولیس آنکھ میں آنکھ موندے بیٹھی پولیس کو کچھ خبر نہیں ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے جو پولیس ادھیکاری کو کہنا ہوتا ہے ٹیکنیکلی یہ کہا جائے کہ وہ انجیوز بھی ہیں جو اس طرح کی کام کرتی ہیں جو کہ اگر اس طرح کی سمگلنگ ہو رہی ہے گوہ تسکری ہو رہی ہے تو وہ اس کی انفرمیشن پولیس کو پانک کرتی پولیس کو دیں گے نا پولیس کو انفرمیشن دیں گے یہ خود تھوڑی نکل جائیں گے نیائے کرنے کے لیے وہی بات ہے نا یہ پولیس کو دیں اور پولیس ایکٹ کریں لیکن ہوتا گیا ہے کہ وہ پولیس ان کو کہتی ہے کہ تم جا کر ان کو گھیر ہو ہمارے ہیں پیچھے سے یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اب ان کے پاس ہتھیار بھی ہے پولیس کو بھی پتا ہے لیکن پولیس کا ایک اور اس میں رہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت سارا کام ہے ان کے پاس ہتھیار ہو بھی چلو یا اپنے آپ نیوٹرلائز کر لیں گے باقی ہم آکے مرچہ سمبھال لیں گے اگر وہاں پر گوہ تسکر ملے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے گوہ تسکر ملتے ہی نہیں ہے یا کئی بار ریڈ بفل ہو گئے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کیس میں بھی اگر فائرنگ ہو رہی ہے یہ آرڈر کس نے دیا کیا جس پولیس آفیسر سے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں عام طور پر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ تم پہنچو ہم آتے ہیں تو کیا اس وہاں کے سممندد پولیس آفیسر سے بات کر کے یہاں کردے بھائی رہے ہیں تو کیونکہ بھاگ رہے تھے ان لوگوں کو لگا کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے ان چھاتروں کو جو بارمی کا چھاتر اس کے دو دوست ہیں شینکی اور آرین مشٹا اور ایک اور لڑکا ہے انہیں لگا کہ ان کی گاڑی کو کوئی پیچھا کر رہا ہے ان لوگوں نے گاڑی اور تیج کی تب جا کے یہ فائرنگ والی چیزیں ہوئیں تو کوئی تو آرڈر دیتا ہوگا اس طرح کی چیزوں کے آرڈر تو کوئی دے گا تو اب یہ کوئی بات مانے گا مانے گا تو ہے نہیں پہلی بات دوسری بات اب اس طرح کی جو گھٹنا ہوئی ہے یہ تو دوسہاس ہیں یہ تو پولیس کو سوچنا چاہیے سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے اگر گوہ تسکر سمجھ کر کسی معصوم کی اگر جان لی جائے گی تو پھر یہ کیسے جسٹیفائی ہوگا پہلی بات دوسری بات ان لوگوں کو جو سنستہ بنا رکھی ہے ان کو سنستہ صرف پولیس کا اسسٹ کرنے کے بنا رکھی ہے کہ آپ پولیس کو اسسٹ کیجئے خود پولیس مت بن جائیے خود مورچہ مت سنبھالیے خود مورچہ مت سنبھالیے پولیس کا ہی کام ہے گوہ تسکروں کو بھی پکڑنا ٹھیک ہے آپ کے پاس انفرمیشن ایک میکنیزم آپ نے بنا رکھا ہے آپ کے پاس آ جاتی ہے انفرمیشن آپ پولیس کو پاس آن کیجئے پولیس پیم ریڈ گا لے گی ویسے بھی تو پولیس کے مخبر ہوتے ہی ہیں ہر جگہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں بنا مخبر کے تو کام ہے کس طریقے سے ہوتا ہے گوہ تسکر گوہ رکشک پولیس کیسے ہی یہ کام ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں اس میں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ساماجک سنستہ ہیں جن کا کام ہے اس طرح کے جو گوہ رکشک اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا انفرمیشن آئے وہ پولیس کو پاس آن کرے یا ان کو لگے کہ کسی پرٹیکلر ویکل میں گوہ تسکری ہو رہی ہے تو وہ ان کو جا کے روکے لیکن جہاں تک بات ہے ان کو روکے کس طرح سے آپ کو ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو ایک گم اشارہ کیا اور وہ روک جائے گا تو روکنے کے لئے naturally آپ کو یا تو ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے یا لاتھی ڈنڈے آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ پولیس بہت زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرتی کیونکہ ان کے پاس سٹاف کی بھی کمی رہتی ہے پچاس کام ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سب مورچہ سمالیں گے تو ایسے میں ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی گھٹنے ہوتی ہیں اب آپ مستیکن ایمیورٹی میں آپ نے ایک ماسون کو مار دیا آپ سوچئے اس کے پریوار پر کیا بیتری ہوئی جس کے گھر کا گھر کا چراغ چلا گیا جس طرح سے آپ آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ بچہ باہر میگی کھانے جا رہا ہے یہ تو وہی بات ہوگی آپ کل کو کوئی ماں با بھیجے گا نہیں نہیں گیارہ بارہ بج رہا ہے باہر مجھے اس میں پانچ لوگ پکڑ لیے پکڑ لیے اس سے کیا اس کا بچہ تو واپس آنی جائے گا جس کی حتیہ ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تو ایک سسٹم بننا چاہے سرکار کو پہل لینی چاہے میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم بنا ہی کیوں ہے یہ جو بنا ہوایا غلط تو سسٹم ہی غلط ہے یہ مخبیر کی طرح ہی تو ہے تو مخبیر تو ہمیشہ پولیس کے ہوتے لیکن مخبیروں کو یہ رائٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم خود ہی جا کے مورچہ سمال لو خود ہی دھاوا بول دو نکال لو پسٹول اور گولی مار دو سوال یہ ہے نا کہ سرکار اب اس میں قدم کیا اٹھائے گی آپ نے مقدمہ درس کر دیا قانونی کاروائی کر دی ٹھیک ہے ان کو ارسٹ کر لیا بھائی جس نے ان کو آرڈر دے رکھا تھا مہا جانے کا یا جس کے پاس انفرمیشن ہی تھی کیا وہ اپنے سے ہی چلے گئے اور اپنے سے انہوں نے سارا کانٹ کر دیا یہ تو سمبب نہیں ہے پولیس کو تو بتایا ہوگا انہوں نے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں اس طرح سے ہمیں انفرمیشن ہے اور اگر اپنے آپ گئے تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہے اور اگر کسی پولیس آفیسر نے ان کو ڈریکشن دیا کہ تم جاؤ تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہے آپ پولیس کا اس میں کیا ورجن ہے فریدباد پولیس کے پی آرو یشپال سنگھ بتا رہے ہیں کہ گرفتار آروپیوں کے نام انیل کوشک ورون کرشن آدیش اور سورو ہیں اور پہلے تو آروپیوں نے پولیس کو بھرمت کرنے کے لیے بتایا کہ انہوں نے ہتھیا میں استعمال ہتھیار بوانہ نہر میں فینک دیا لیکن پولیس نے آروپی انیل کے گھر سے ہتھیار برامت کیا معاملے میں اب آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے جیسے ہر معاملے میں ہوتی ہے اس میں بھی ہوگی لیکن ایک بارمی میں پڑھنے والا ایک ساماننے سا اسٹوڈنٹ جو کل کو کچھ بنتا لیکن اچانک سے اس کے من میں خیال آئے گی چلو رات کو گھما جائے بہت نارمل سی بات ہے ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور وہی میگی کھانا باہر جانا اس کے لیے کال ثابت ہو گیا اور گوت اسکر سمجھ کر تتھا قتد گورکشکوں نے ایک لڑکے کی جان لے لی بہت بہت شکریہ چرک اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل